موسیقی موت کو انسان ناپسند کرتا ہے موت کو نہیں چاہتا کہ میری پاس آئے لیکن کیا ہوتا ہے موت اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے فتنے کی بالمقابل میں آزمائش جب تک دنیا میں ہے آزمائش ہے موت آیا آزمائش سے بچ گیا موت آئی تو آزمائش سے بچ گیا سمجھ میں آرہا ہے کہ موت جو ہے یہ آزمائش سے آزمائش سے بہتر ہے تو ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ موت کو ناپسند کرتا ہے لیکن موت کیا ہے اس کے حق میں بہتر ہے بلنس کے آزمائش ہے اور اسی طرح مال جو دوسری چیز ہے کہ انسان کم مال کو ناپسند کرتا ہے میرے پاس بہت ہونا چاہیے تھوڑا نہیں ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے ایک بھی انسان سوچتا ہے میرے پاس بہت ہونا چاہیے ایک گھر مل گیا تو دو گھر ہونا چاہیے ایک گاڑی تو دو گاڑی ہونا چاہیے ہر چیز ہمیشہ اسٹینڈر لیول جو ہے میرا اوپر ہونا چاہیے تو یہ کم مال کو نہ پسند کرتا ہے لیکن فرمایا وقلت المال لیکن کم مال اقل للحساب حساب بھی کم ہوگا کم مال ہوگا تو حساب بھی کم ہوگا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ مالدار صحابہ کا کیا معاملہ ہوگا جب حساب دیتے دیتے ان کے پسینے چھوڑ جائیں گی صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ جتنا مال ہوگا اتنا حساب بڑی سکتی سے ہوگا یہ کہاں سے اس کی عامدنی ہوئی تھی انکم کہاں سے ہوئی تھی یہ کہاں سے لیا یہ اتنا پیسہ کہاں سے آیا اتنا پیسہ گیا آپ دیکھئے جو اکاؤنٹینڈ ہے جن کے پاس حساب اور کتاب رہتا ہے اور جب حساب کی ایک میٹنگ بیٹھتی ہے تو اس کے حالت کیا ہوتی ہے حالت کیا ہوتی ہے پوچھا جاتا ہے بھئی یہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا اتنا مانٹ اس وقت آیا تھا کہاں گیا یہ حساب دنیا کا حساب ہے لیکن پوری لائف کا جب حساب ہوگا پوری زندگی کی انکم کا جب حساب ہوگا تو ایک حساب دینا بہت مشکل ہو جائے گا تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم کم مال کو نہ پسند کرتا ہے میں باہر کم نہیں ہونا چاہی زیادہ ہونا چاہی لیکن فرمایا کہ یہ کم مال ہی کم حساب ہوگا اور اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الرقاہ کے اندر روایت نکل کی کہ جہنمیوں کی اکثریت مالداروں کی ہوگی جہنمیوں کی اکثریت مالداروں کی ہوگی اکثر جو ہے جتنے سیٹ ہوں گے جتنے مالدار ہوں گی وہ جہنم میں نظر آیں گے اور جتنے غریب ہوں گے وہ کہاں نظر آیں گے جنت میں نظر آیں گے اس لیے اس لیے مال کو بہت زیادہ ترجیح نہیں دینی چاہیے مال کی حرص نہیں ہونا چاہیے حوص نہیں ہونی چاہیے مال کماؤ لیکن حرص اور لالش اور تمہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ ہوا ہے دیو اللہ کی قسم ہے اس سے ڈبل ملے گا ساتھ سو گناہ کی بات کیا ہے اس سے ڈبل ٹیبر ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ رب نے فرمایا انفقتن فقالے تو خرش کر میں خرش کروں گا اب بادشاہ کبھی کہے کہ خرش کر میں دیکھ لیتا ہوں تو آدمی سمجھ جائے گا بادشاہ دے گا تو کتنا دے گا دنیا کی بات کر رہا ہوں میں اور اللہ جب اللہ نے کہا ہے تو یمان اور توعید اتنی مضبوط ہونے چاہیے ہماری کہ وہ اس نے کہا ہے تو بس ہوگا میرا کام ہے دینا یا آپ آزما کے دیکھئے یہ کوئی بہت بڑے ولی کی بات نہیں یہ کوئی بہت بڑا ولی درجے پر پہنچ گیا تو تو ہوا نہیں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کیا ہے اللہ کا وعدہ تو یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دیں گے تو اس کا ساتھ سو گناہ کتنا گناہ زیادہ ملے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے اور اکثر ایسا ہوگا تو دینے میں کبھی پیچھے نہ رہی ہے ایک صحابی تھے وہ اکثر نہ خرچ کرتے رول نہ کچھ نہ کچھ خرچی کرتے تھے تو ابن آدم کم مال کو نہ پسند کرتا ہے حالانکہ کم مال اس کی حساب میں کم حساب